کرد ایک قبیلہ کا نام ہے اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکا کے لیے جا رہا تھا راستہ میں ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے وہاں ہم نے دیکھا کہ خجور کے تین درخت ہیں دو پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خوشک ہے اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھل دار درختوں پر سے ترو تازہ خجور اپنی چونچ میں لے کر اس خوشک درخت پر جاتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر بڑا تاجب ہوا میں نے دس مرتبہ اس چڑیا کو لے جاتے دیکھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس خجور کو کیا کرتی ہے میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سامپ مو کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ ترو تازہ خجور اس کے مو میں ڈال دیتی ہے مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا میں نے کہا میرے مولا یہ سامپ جس کے مارنے کا تیرے نبی نے حکم دیا ہے تُو نے جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا اور میں تیرا بندہ تیری توحید کا اقرار کرنے والا تُو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا اقالہ اقالہ درگزر درگزر چلانے لگا مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا درگزر کر دیا میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا کہ میں محجور تھا اب میں نے سلا کر لی یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا وہ کہنے لگے کہ ہم بھی سلا کرتے ہیں یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دی اور سب لوٹ کا سمان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادہ سے چل دیئے تین دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں سے اس نام کا کوئی کردی ہے لوگوں نے کہا کہ ہے اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ تین دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا اس نے یہ کپڑے چھوڑے میں تین دن سے روزانہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا اس قصہ میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں کہ اندھے سام کی اللہ جللہ شانہو کی طرف سے روزی کا سامان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے سارے اسباب رنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے اور سچی توبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزال خود ایک قابل فخر چیز ہے اور جلدی کی موت سے رنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے